ایک اگوری جو کی اپنی جھوپلی میں ایک موڈل کے ساتھ لگاتار سارے رکشنبند بنا رہا ہوتا ہے اس اگوری کی جھوپلی میں چاروں طرف اس رسین موڈل کی سسکیوں کی آواز گونج رہی ہوتی ہے وہ جو رسین موڈل جس کا نام جیسوین تھا وہ اتنا اچھا محسوس آج سے پہلے کبھی نہیں کر رہی تھی جتنا اچھا محسوس وہ اگوری کی باہوں میں کر رہی ہوتی ہے جی ہاں ایک رسین موڈل ایک اگوری کے پیار میں اس طرح سے دیوانی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا محل چھوڑ کر کے ایک اگوری کی باہوں میں اس کی جھوپلی میں رہنے کے لیے آ جاتی ہے نمسکار دوستو میں حریصرما دراصل اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے رسیا کے رازدھانی ماسکوں سے یہ جو ماسکوں ہوتا ہے بہاں پر ایک پریوار ہوتا ہے بات ہے 15 جولائی 2012 کی بہاں پر ایک پریوار ہوتا ہے کافی زیادہ ہسی خوشی والا پریوار ہوتا ہے اس میں ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام جیسمن ہوتا ہے جیسمن جب چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو موڈلنگ میں کافی زیادہ روچی ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی اپنے ماتا پتا سے کہا کرتی تھی کہ مجھے موڈلنگ میں کیریئر بنانا ہے اب جو وہ چھوٹی ہوتی ہے تب ہی سے اس کے جو ممی پاپا ہوتے ہیں وہ موڈلنگ والی اکیڈوی میں اس کا ایڈویسن کرا دیتے ہیں اب وہ کافی زیادہ مسہور ہو جاتی ہے بڑی موڈل بن چکی ہوتی ہے کافی زیادہ نام کما چکی ہوتی ہے پر جو 2004 سے لے کر 2008 تک اس کی جندگی جو موڈلنگ والی تھی وہ کافی زیادہ اچھی تھی وہ کافی زیادہ چرچت تھی لیکن جیسے ہی 2009 آیا اس کی جندگی میں اس کا جو موڈلنگ کیریئر ہوتا ہے اس میں ڈان فال آنا شروع ہو جاتا ہے اب دھیرے دھیرے کر کے جو اور موڈل لوگ تھے وہ لوگ ان سے زیادہ فیمس ان سے زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں اب جب یہ اپنا ڈان فال دیکھتی ہے تو کافی زیادہ پریسان ہو جاتی ہے کافی زیادہ ٹینسن میں آ جاتی ہے ڈپریسن میں چلی جاتی ہے اور ڈپریسن کا سکار ہو جاتی ہے اب وہ اکیلے میں رہنے لگی تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کسی سے ملتی تھی بس اکیلے ہی بیٹ پر پڑی رہتی تھی اب جب اس کے ماتا پتہ اس کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا کافی زیادہ علاج کرتے ہیں لیکن اس کی طبیعت میں کوئی ویسدان نہیں ہو رہا ہوتا ہے اب ہوتا بھی کیوں جاہر سی بات ہے ایک اتنی بڑی موڈل اچانک سے اتنا زیادہ اس کا کیریئر خراب ہو جائے کہ لوگ اس کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں پھوری طریقے سے پہچان جو تھی وہ مٹ چکی تھی تو کوئی بھی صدمی برداس نہیں کر سکتا جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں اس میں سے ایک ڈاکٹر ایڈوائز دیتے ہیں ان کے گھر والوں کو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ باہر گھومائیے الگ الگ دیسوں میں گھومائیے الگ الگ باتا بڑن میں گھومائیے اس کا مند سائد ہو سکتا ہے اس کا مند فریس ہو جائے تو اس ڈپریسن سے وہ دھیرے دھیرے کر کے باہر نکل پائے گی اب اس کے جو ماتا پتہ ہیں جیسمن کو لے کر الگ الگ دیسوں میں الگ الگ کنٹری میں گھومائیے کرتے تھے اور ایسے میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسمن کی حالت پہلے سے صدر رہی ہوتی ہے جیسمن دھیرے دھیرے ڈپریسن سے باہر آنے لگتی ہے وہ لیکن دکھی تو رہتی ہے بس ڈپریسن اس کا ٹھیک ہوتا ہے اب اس کے ماتا پتہ کافی زیادہ خوص ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری جو بیٹی ہے وہ فائنلی ڈپریسن سے باہر نکل چکی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک جندگی اچھے سے بتائے لیکن ایک بار ہی بات ہوتی ہے جب یہ جیسمن ہوتی ہے اپنے ماتا پتہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے انڈیا گھومنے کے لیے جانا ہے ایک مہینے کے لیے اب جو ماتا پتہ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اچانک سے انڈیا جانے کا پلان کیسے بنایا بولتی ہے انڈیا میں کافی زیادہ اچھے اچھے اسطل ہیں کافی زیادہ گھومنے کی جگہ ہے کافی زیادہ پوجہ اسطل ہیں اس لیے میں وہاں جانا چاہتی ہوں دیکھنا چاہتی ہوں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں اب جو اس کے ماتا پتہ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کی بات کو مان لیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری بیٹی جائے گی اس کا mind فریس ہوگا اور اس کو اچھا محسوس ہوگا اس لیے وہ مان جاتے ہیں اب اپنی بیٹی کو انڈیا بھیجنے کے لیے پیکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ سارے سامان رکھے جاتے ہیں وہ سارے سامان رکھتے ہیں ساری چیزیں رکھتے ہیں کپلے رکھتے ہیں ساری ضرورتوں کی چیز پیک کر دیتے ہیں اب سترہ مئی دوہجار بارہ کو ماسکو سے آنے والی فلیٹ جو ہوتی ہے اس سے وہ بیٹھ کر کے انڈیا آ جاتی ہے اب جب وہ انڈیا آتی ہے تو رسی کے اس میں پہنچتی ہے پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہ بہی پہ ایک ہوتل میں رہ رہی ہوتی ہے اب ہوتل والے جو ہوتے ہیں اس کا کافی زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ آخر انڈیا کی مہمان ہوتی ہے اب وہ دن بھر میں دن بھر جایا کرتی تھی ادھر ادھر گھومہ کرتی تھی اناتہ اصرم جایا کرتی تھی مندریوں میں جایا کرتی تھی اور گھومنے والی جگہوں پہ جایا کرتی تھی اور دن بھر گھوم کر کے وہ آتی تھی ہوتل کے پاس میں ایک گھاٹ پر بہاں پر تھک ہار کے بیٹھ جایا کرتی تھی سام ہو جایا کرتی تھی اب وہ موبائل چلاتی تھی کب رات ہو جاتی اس کو پتا ہی نہیں چلتا اب اس ٹاپ جو ہوتا ہے وہ میسج کرتا ہے کہ آپ کو آپ کا آنے کا وقت ہو گیا ہے ہوتل میں لیکن اس کی نجر تب ہی پڑتی ہے پاس میں ہی تھوڑے دور پہ بیٹھے ایک اگوری بابا جو کی اپنی تنتر میں اپنی منتر میں اپنی انتر میں لین ہوتا ہے وہ منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ منتر اچارن انشتان کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی جب اس کی نجر اس رسین لڑکی کی نجر ان پر پڑتی ہے تو کافی زیادہ سوگڑ ہو جاتی ہے حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ بابا اس طریقے سے اس رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں اس کو کافی زیادہ انٹریسٹ آتا ہے لیکن اب کیونکہ ہوتل سے میسج آ رہا تھا بلا رہے تھے تو وہ وہاں چلی جاتی ہے اب اگلے دن باپس سے صبح وہ ہر جگہ گھومتی ہے مندروں میں جاتی ہے نہ تاثرم بچوں سے ملنے جایا کرتی کہیں کہیں گھومنے جایا کرتی ہے اور جب اگلے دن تھک کر کے آتی ہے تو وہی دوبارہ سے اس گھاٹ پر آ کے بیٹھ جاتی ہے موبائل چلاتی ہے اب تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہو جاتا ہے اگوری بابا دوبارہ سے آ جاتا ہے اب اس لڑکی کو کافی اچھا لگنے لگا تھا انٹریسٹ جاگنے لگا تھا اس بابا میں کیا یہ بابا آخر کرتے کیا ہیں اس دن اس رات کو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں منتر پڑھتے ہیں انشتان کرتے تھے اس کو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا تھا آپ ایک دن جب وہ منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جا کر تو یہ جا کر ان کے پاس میں بیٹھ جاتی ہے اب جب وہ پاس میں بیٹھتی ہے بابا کا منتر ختم ہوتا ہے یعنی کی بابا جو منتر کا اچھا لیتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک رسین کی خوبصورت مانڈرل بیٹھی ہوتی ہے اب وہ دیکھ لیتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں اس پہ وہ مانڈرل جو ہوتی ہے وہ کچھ کہتی ہے اگوری بابا اتنی زیادہ انگریجی سے دیتے ہیں کہ رسین مانڈرل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کو اتنی اچھا انگریجی آتی ہے اس کے بعد وہ جو اگوری بابا اور مانڈرل کے بیچ میں کافی زیادہ بات چیت چالو ہو جاتی ہے پوجہ کی بات ہوتی ہے درودر کی باتیں ہوتی ہیں انگریجی میں اور اب جو رسین لڑکی ہوتی ہے ان کی اگوری کی پوری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ انگلیس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ امپریس ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ اپنے ہوتل چلی جاتی ہے اب اس کے بعد میں تیسے دن باپس اگوری بابا سے ملنے بہاں پہنچتی ہے اب اگوری بابا اس کو چائے کے لیے آفر کرتے ہیں پر بیو منع کر دیتی ہے مجھے کھانا کھانا ہے اور اس کی جھوپلی دیکھنی ہے آپ رہتے کہاں ہو وہ اس کے لیے کھانا بناتے ہیں ریسین مارڈل کھانا کھا رہی ہوتی ہے لیکن وہ اگوری سے اس کو اٹریکشن آنے لگتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کے من میں پیار جاتا ہے اب یہ لوگ گھنٹو گھنٹو باتیں کیا کرتے تھے گھنٹو گھنٹو جھوپلی میں بکت بتایا کرتے تھے ایسے کرتے کرتے ایک سے لے کر لگوہ ڈیڑھ مہینہ کا بکت گجر جاتا ہے اب یہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ ہی کے ساتھ میں اسی جھوپلی میں رہنا ہے اب وہ پہلے تو منہ کر دیتے ہیں لیکن وہ لڑکی جت کرنے لگتی ہے تو اگوری بابا مان جاتے ہیں اب وہ لڑکی اپنا جو ہوتل کا کمرہ تھا ایسی والا وہ چھوڑ کر کے اگوری کی چھوٹی سی جھوپلی میں پورا سامان لے کر کے آ جاتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد وہ لڑکی اگوری بابا سے اپنے پیار کا اجھار کرتی ہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے اور میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں اگوری بابا منہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے برد ہے ہم پیار نہیں کر سکتے ہیں میں سنسار چھوڑ چکا ہوں لیکن وہ لڑکی رونے لگتی ہے کافی زیادہ وہ چیخنے لگتی ہے چلانے لگتی ہے کافی زیادہ اس کے آنسو بہتے دیکھ اگوری کو اس پر دیا آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو بھی پیار ہو گیا تھا آخر وہ لوگ اتنے دن سے ساتھ میں تھے تو کہیں نہ کہیں اگوری بابا کو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے اب وہ راجی ہو جاتے ہیں جب یہ اگوری بابا اس لڑکی کو ہاں بول دیتے ہیں تو پھر یہ جو لڑکی ہوتی ہے رسین موڈل یہ اگوری بابا کی باہوں میں جا کر لپڑ جاتی ہے اب اگوری بابا اس رسین لڑکی جیسمن کو اپنی گود میں اٹھا کر کہ اپنی جھوپڑی میں لے جاتا ہے اور جھوپڑی میں لے جانے کے بعد میں اس کے انگ سے سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں سارے رکھ سمبند بنانا شروع کر دیتا ہے بہت ہی زیادہ تاگست سے اس کے ساتھ میں سارے رکھ سمبند بنا رہا ہوتا ہے اور یہ جو رسین لڑکی تھی اس کو کافی زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے پیار میں وہ سارا درد سہن کر رہی ہوتی ہے دونوں تھک جاتے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں اور لیٹنے کے بعد میں اب اگلے دن صبح ہوتی ہے اب صبح کے بعد میں یہ لڑکی اپنے گھر پر فون لگاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اگوری ایسے مجھے یہاں ملا تھا اور میں اس کے ساتھ سادی کرنا چاہتی ہوں اب جو گھر والے ہوتے ہیں وہ بیٹی کے آگے ہار جاتے ہیں اور سادی کے لیے راجی ہو جاتے ہیں پر وہ کہتی ہے کہ تمہارا جو اگوری ہے میں چاہتا ہوں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ماسکوں میں آ کر رہے لیکن جب یہ بات موڈل اپنی اگوری کو بتاتی ہے تو وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایسا بلکل نہیں کروں گا میں وہاں پر کبھی نہیں جاؤں گا اگر تم کو میرے ساتھ سادی کرنی ہے تو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں میرے ساتھ اسی جھوپلی میں رہنا پڑے گا اب وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ فون کر کے بولتی ہے اگوری بابا کے بارے میں وہ اپنے گھر پر بتاتی ہے کہ وہ وہاں پر آنا نہیں چاہا رہے اور اس لیے میں یہی پر رہوں گی اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے میں ہر مہینے وہاں پر آیا کروں گی اب جو والے ہوتے ہیں وہ بیٹی کے آگے ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے فیملی والے انڈیا آتے ہیں پوری بابا کی اور رسین کی لڑکی جیسمن ہے ان کی سادھی ایک مندر میں کرا دی جاتی ہے پتنی کے ساتھ میں گنگوتری میں اس کے ساتھ میں ہسی خسی سے گنگوتری آسرم میں رہ رہا ہوتا ہے اور یہ اپنا ایک خود کا آسرم چلا رہا ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بی بی کے ساتھ اپنے پتی کے ساتھ کافی اچھا سنساری جیون بیتا رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا میرا ادیس کسی کی بھاونا کو ٹھےس پوچانا نہیں ہے کسی کو پریسان کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگروک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے دوستو آج کی کہانی میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت